دیکھیں مون لک لائن آپ کے سیٹن ماؤنٹ پہ پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھاگودہ ہو جانا کوئی بھی آپ کام کیے ہو اس میں آپ کو سکسس مل جانا کمل کا ایک پتہ ہے سوری پربت پہ تو کیا ہوگا دیکھیں کمل کا ایک پتہ ہے دوئی پناہ ہو کمل کا پتہ ہے تو مہا لکشمی کا کرپہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو پتہ کے سمپتی سے لاب پتہ سے بہت زیادہ لاب ہوتا ہے دوسری چیز کیا ہوتا ہے اپنے گورنمنٹ یا پھر اپر آتھرائز جتنے بھی آتھریٹی ہوتے ہیں اپر آتھریٹی جو ہوتے ہیں ان سے لاب ہوتا ہے لیپٹ ہینڈ سے کیا پتہ چلتا ہے لیپٹ ہینڈ سے آپ کے پاسٹ کو دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کیا اپنے کرم میں اپنے پرابرد میں آپ نے جو بھی کرم کیے ہو اس کرم میں کیا آپ نے اچھا کرم کیا ہے کیا آپ نے برا کرم کیا ہے سارا لیکھا جو کھا یہ سارے آپ کے لیپٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے سارا آپ کے aumentar mind میں کچھ باتیں جو کہ ہم لوگ نہیں بول پاتے ہیں من میں ہی اس کو رکھتے ہیں کہیں پہ ہم لوگ explore نہیں کر پاتے ہیں اس بات کو تو وہ ساری باتیں جو ہے آپ کے left hand میں دکھ جائیں گے کہ آپ کے من میں کیا چل رہا ہے اور right hand میں آپ جو implement کرو گے جو آپ execute کرو گے جو باتیں جو چیزیں جو ideas وہ ساری چیز آپ کے right hand میں دکھیں گے اچھے خندان میں سادی کے نسان کون کون سے ہوتے ہیں دیکھئے گروہ اگر آپ کے ہاتھ میں اچھا ہوتا ہے آپ کے میریج لائن جو ہوتا ہے انڈین لائن وہ اگر بودھ مانٹ پہ پہنچ رہا ہے شکر اچھا ہے چندر اچھا ہے تو یہ سب آپ کے اچھے خاندہ میں سادی کے یوگ کو بتاتا ہے دیکھئے سوری پربت آپ جب ہاتھ کو اس طرح سے پام کو کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سارے پربت اوبرا ہوا دکھتا ہے ہے نا جیسے اب مانسل جس کو آپ بولتے ہیں آپ دیکھیں گے کسی کسی کا ہاتھ اگر روکھا روکھا دبا دبا پرب پربت اس کا یہ پربت ڈاؤن ہے تو اس میں انرجی کی کمی ہے اب اس کے اندر کوئی انرجی بھرا رہے گا تو یہ ہلکا سب پھولا ہوا رہے گا تو سارے مانٹ جو جو بھی پربت آپ نے لکھا ہے سارے پربت یہ پھولے ہوئے ہو اوبرے ہوئے ہو اس پربت میں انرجی ہے آپ کے اندر اس گرہ سے ریلیٹیڈ انرجی ہے دوسری چیز اگر اس پہ کھری لائنے ہاتھ میں کھری لائنے کہیں بھی کافی شب بولی گئی ہے تو یادی اس پہ سنگل کھری لائنے ہو یہ اتی شب ہوتا ہے کافی شب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لوگ میجر کریں گے ساتھ ہی ساتھ کیا دیکھیں گے کلر جو ہے پام کا وہ پینک ہونا چاہیے گلابی ہونا چاہیے پینک پام بہت ہی شب ہولا گیا ہے پربت جو ہے اس کو پربت بولتے ہیں ہم لوگ یہ جو ہے اوبرا ہوا ہونا چاہیے پینک ہونا چاہیے کھری لائنے ہو اس پہ کوئی بھی تل بلیک تل ریڈ تل کسی بھی تل کا نشان نہیں ہونی چاہیے نہ کروس ہونی چاہیے سپ کروس آپ کے گروہ تو جوپیکار کے ماؤنٹ پہ جو ہوتا ہے سپ مانا گیا بانکی سپ پہ اسو بھی مانا گیا تو یہ سے ہم لوگ میجر کر سکتے ہیں میرے سوری پربت پہ ریل فلاور سائن ہے تو اچھی بات ہے نا دیکھیں فلاور سائن آپ اس سے ریلیٹ کیجئے نا سپ چیزیں تو ہر جگہ سو بھی دے گا نا سو بھی فل دے گا ملسی کمپنی میں جانا چاہیے یا پھر گورمنٹ جوب میں تیاری کرنا چاہیے گرو پربت پہ بہت ساری ریکھا ہونے سے کیا ہوتا ہے کس پرکار کی ریکھا ہے اگر کھری ریکھائے ہیں تو صوب ہے لیکن زیادہ ریکھا ہے اتھی کوئی بھی چیز اچھی نہیں بولی گئی ہے ٹھیک ہے تو زیادہ اگر ریکھائے ہیں گرو پربت پہ تو یہ بھی آپ کا کنفیوجن کو دکھاتا ہے دیکھئے ہاتھ میں ایسے بھی بولا جاتا ہے پام میں اگر بہت زیادہ ریکھا ہے بہت ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ دماغ چلتا رہتا ہے انیسیسری لگاتار کنٹینیوس جو ہے نا ان کے اندر تھوٹ چلتے رہتے ہیں نیگیٹی پوجیٹیف ہر بہت طرح کے تھوٹ چلتے رہتے ہیں تو کنی بھی جاتا ہے کہ ہاتھ میں آپ دیکھیں گے بہت ساری لائنیں ہیں پام میں تو یہ سمجھ جائیے یہ کنفیوج ہے یہ آدمی کنفیوج ہے بہت بڑا والا کنفیوج ہے یہ نا اور بہت الٹا پلٹا سوچتا رہتا ہے سب ہی پربت کو اچھا کرنے کے کچھ اپائے بتائیے دیکھئے سب ہی پربت کو اچھا کرنے سے سب ہی گراہوں سے ریلیٹیڈ اپائی کیجئے سب سے پہلی بات دیکھیں ریمیڈیز کے طور پر اگر کچھ بھی کھانا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات صبح اٹھ کے اپنے ہاتھ کو دیکھئے ایسے رب کر کے آپ کے ہاتھ کو دیکھنا ہے آپ نے اس طرح سے فیس کو ٹچ کرنا ہے آپ کے ہاتھ میں لکشمی جی سرشتی جی اور گوبندر یا نا وشنو جی کا بات ہوتا ہے صبح صبح اگر آپ ان تینوں دیوی دیبتاؤں کا بات کرتے ہیں تو اللیڈی آپ کے بھاگیے سٹرونگ ہوں گے اور آپ کو کس پرکار سے ہوگا اگر آپ نتی مندیر جاتے ہیں اس سے بھی آپ کے سارے گرہ سٹرون ہوں گے سوری دیب کو اگر آپ جل دیتے ہیں پرتیدین سوری دیب کو دس بجے سے پہلے اگر آپ جل ارپن کرتے ہیں اس سے بھی آپ کے سارے گرہ سٹرونگ ہوں گے میں میرے ہاتھ میں مون لک لائن ہے تو بہت اچھی بات ہے مون لک لائن ہے تو اپر میرے سکسس ملتا ہے برٹ پلے سے دور سکسس ملتا ہے آپ کو باہری لوگوں کے سپورٹ سے سکسس ملتا ہے بیدیسوں سے سکسس ملتا ہے دیکھیں مون لک لائن ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لکی سفل ہو جانا اپر میرے سکسس ملنا بہت بڑے لیول کا سکسس جوپیٹر کی اور اس کا موگ ہو رہا ہے مطلب تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ کو سکھا کے ساتھ میں سفلتا ملے گا ہوسپیٹر لائن میں سفلتا ملے گا ایسپیچولیٹی میں آپ کو سفلتا ملے گا کانسلنگ کے جوب میں سفلتا ملے گا جج پروفیسر سفلتا ملے گا ان سبھی جگہوں سے سفلتا ملتا ہے اکثر جو جتنے بھی شوب سائن ہوتے ہیں جیسے آپ کے ہاتھ میں بدھائج کا سائن ہو گیا رنگ آپ سولومن ہو گیا اور جتنے بھی شوب سائن جتنے بھی ہوتے ہیں اکثر تھاٹی کے بعد ہی اپنا شوب پھل دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسری چیز آپ کے اس پرکار سے ہاتھ میں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ ریکھا اتنے ایز میں دے گا جب آپ ہاتھ کو ایسے کریں گے تو لائف لائن ہاتھ ہے نا یہ لائف لائن لائف لائن کس چیز کو بتاتا ہے آپ کے لائف کے میجر میجر اور مائنر مائنر ایوینڈ کو بتاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے لائف سٹائل کو بتاتا ہے کس پرکار سے آپ رہتے ہو آپ کے جتنی بھی لائف سٹائل ہوتی ہے ہر چیز کو بتاتا ہے تو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس ایز میں ہمیں سفلتا ملے کی تو لائف لائن کو آپ دیکھنا لائف لائن سے آپ سوٹ جس جگہ نکلی ہے اس جگہ پوزیٹیو میں آپ کے ساتھ میجر ایوینڈ ہوگا بہت بڑے والا ایوینڈ ہوگا یاد کرنے والا یاد آست آپ کی اگر اچھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا آپ دیکھیں ہوں گے بچپن میں کیونکہ اکثر آپ کو یہاں سے آپسوٹ نکلا ہوتا ہے اس ٹائم ہم لوگ میٹرک کا ایکجام دیئے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اکثر مطلب 90% ہاتھ میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک آپسوٹ جرور نکلا ہے تو لائف میں کچھ بڑا ایچیبمنٹ ہونا جیسے میٹرک کرنا بہت بڑا ایچیبمنٹ ہوتا ہے اس ٹائم کے لئے تو اس پرکار سے آپ دیکھیں گے اپنے ہاتھ میں اپنے پام میں جیبن ریکھا سے جب بھی کوئی آپسوٹ نکلا ہوا ہو تو اس ایج میں آپ کو سکسس ملے گا میریج لائن پر ٹائنگل ہے تو کیا بہت رچ گھر میں سادھی ہونا بہت اچھا سکسس فول میریج لائک ہونا مون مارس مون پر دو انچ کا سواستک ہے تو بہت اچھی بات ہے مون مارس نا تو منگل اور چندر ہو گیا تو بہت اچھا ہے ایسے لوگو بیدیس میں اپنا گھر بہت اچھا گھر دوار کھریبتے ہیں سبوچ آپ بہت بہت ایک ایلیا میں رہ رہے ہو لیکن آپ مارکٹ میں آگئے ہو یا پھر بہت اچھی جگہ پہ اپنا گھر مکام لینا من پسند سادھی والی ریکھا کونسی ہوتی ہے بولیے لام میریج کے بارے میں آپ سیدھے سیدھے پوچھئے لام میریج کیسے ہوتی ہے لام میریج کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہاتھ میں تین چار کنڈیسن ہوتے ہیں ایک تو آپ کی جو پیٹر کی فنگر لانگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہاتھ کو دیکھیں کنڈلی کی بات نہیں کریں جو پیٹر تھوڑی سی لمبی ہونی چاہیے یہ جو آپ کا ہے نا لائف لائن اور آپ کی مائن لائن کے بیچ میں گیپ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اگر لام میریج کرنا ہے تو مطلب اپنا جمع داری آپ خود لو ہے نا اس ٹائپ سے لام میریج اس کے لئے آپ کی جو یہ ہارٹ لائن ہو یہ کم سے کم گرو کے ماؤنٹ پہ جاتی ہو اگر یہ آپ کی ہارٹ لائن سنی پہ مطلب سٹاپ ہے تو سمجھئے ایسے لوگوں کا لام میری سکس پھول نہیں ہوتا اگر کر بھی لے تو یہ ہوتا ہے کنڈیسن لام میریج کا اور شکر پہ بھی کچھ نیسانیں ہوتی ہیں چار منی بندھ ریکھا ہونے سے کیا ہوتا ہے چار منی بندھ ریکھا دیکھئے ایک ہیلتھ ویلتھ کا ہوتا ہے چوتھا جو منی بندھ ہوتا ہے ایک تو آپ کو لانگ لائف کا ہوتا ہے دوسری چیز کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس میں کچھ نہ کچھ سکتی جرور ہوتی ہے بہت مطلب ایک طرح سے ایکسرا آرڈنری بول سکتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک لائن لائف لائن سے نکل کے چند پر جا رہا ہے تو بلکل آپ بیدیس جائیں گے بیدیس جانے کا موقع ملے گا تو وہاں پہ رہنے بسنے کا یوگ ملے گا بیدیس سے انکم آنے کا یوگ ہو جاتا ہے اگر آپ بیدیس کے لئے ریپریشن کر رہے ہو تو آپ جا سکتے ہو